مزیدوں کے پاس موجود ہے وہ خداون کے پاکرام کو بیسا فرونے اور جن کے پاس بائی فون کو دسل موجود نہیں ہے برائی مرپانی وہ ان آیاب کی ترابط کو جو پڑھی جاتی ہیں ترابط کی جاتی ہیں بغور جیان سے سنو خداون کے پاکرام میں سے عبرانجوں کے نام کا خط اس کا تیس رباب اس کی ساتھویں آیت سے لے کر انیسویں آیت کے آخر تر عبرانجوں کے نام کا خط اس کا تیس رباب ساتھویں آیت سے لے کر انیسویں آیت کے آخر تک بلاؤں کے پاکرام میں سے پڑھیں گے مقدس پاکرام میں یوں مرپون ہے پس جس طرح کے رول قدس فرماتا ہے اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دنوں کو سخت نہ کرو جس رہاں گصہ دلانے کے وقت ارزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے چانچا اور ارزمائیا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری رہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں تاقل نہ ہونے پائیں گے آئے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا پورا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ قدار سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فرید میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے کیونکہ ہم مسیوے شریک ہوئے ہیں بشرتے کہ اپنے ابتدائی گروسے پر آخر تک مسکودی سے قائم رہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کہ گسہ دلانے کے وقت کیا تھا کن لوگوں نے آواز سن کر گسہ دلائیا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیرہ سے مصر سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بے آبان میں پڑی رہی اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوہ ان کے جنہوں نے نافرمانی کی بگرس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے باقرام کا بڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم تمام زندگیوں کی یہ برکت کا باعث ہے آمین میرے عزیزوں اور مزیستہ تقریباً پانچ اطوار سے تقریباً ایک مہینہ ہمیں ہوا چاہتا ہے کہ ہم عبرانیوں کے خط میں سے خداون کے قلام کو سیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس بار کو جانا اس بار کو سمجھا تھا کہ عبرانیوں کا خط ان یہودیوں کو لکھا دیا ہے جو مسیحت میں تو آ گئے ہیں لیکن مسیحت میں آ کر وہ پریشانی کا شکار ہے جیسے آج کر ہمارے مسیح بھائی پریشانی کا شکار ہے مذہب چھوڑنے کی آئے روز خبریں ہمیں سنتی سننے کو ملتی ہیں کوئی مسیحت چھوڑ کر مذہب اسلام میں جا رہا ہے کوئی مسیحت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جا رہا ہے اور سوال پوچھا جائے کہ آپ نے مسیحت کو کیوں چھوڑا تو جواب ملتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائے ہمارے لئے مشکل ہو گیا اور سب سے زیادہ مسیحت کو چھوڑنے والوں میں نوجوان طب کا شامل ہے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے جب ان کے گھر گربار والے ان کی شادی کیلئے راضی نہیں ہوتے تو سب سے پہلے وہ اس راستہ کو اختیار کر کے میرے عزیزوں میں تو کہوں گا کہ یسو کو تکرا کر جاتے ہیں لیکن یسو کو تکرانے والے خدا کو تکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے آج ہم خدا ان کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے یہ جو خدا کے احقام کو سن کر جو خدا کی آواز کو سن کر اپنے دنوں کو سخت کر لیتے اور زندہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور آج کا پیغام ہم قوم بنی اسرائیل کے بیعبان کے سفر میں سے سیکھیں گے کہ بیعبان کا سفر سہرا میں سے گزرنا بیعبان میں سے گزرنا اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میرے عزیزوں اس سے کیا ہیں بڑے ہیں پرتر ہیں افسر ہیں اور مقدس موسیٰ نبی قدام کا وہ بندہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کو ملکہ مصر کی غلامی میں سے نکار لائے غلامی میں سے تو نکار لائے لیکن دل اور ذہن وہی پر خسے رہ گئے اور کلام مقدس ملکہ ہے کہ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے موسیٰ سے شکایت کرنی شروع کہ تو ہمیں یہاں پر کیا کرنے کیلئے لے آیا ہے جی مارنے کیلئے لے آیا ہے کیا کرنے کیلئے لے آیا ہے انہوں نے کہا جی ہم تو وہاں پر ہنڈیاں کھاتے تھے آج کے دور پر کہا جائے تو پڑا ہی بھوٹس کھاتے تھے ہماری تو قرآن کی بڑی اچھی تھی ہائے وہ سام ہائے وہ خیرے جو ہم کھاتے تھے یہاں پر اس بیعبار میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا موسیٰ انہیں مصر کی غلامی میں سطر نکال آیا لیکن ان کا ذن وہی پر پسا رہا آج یسوسی بھی ہمیں غلامی میں سے نکالتا ہے اور وہ کس کی غلامی ہے کہ گلا سکتا ہے ابلیس کی شیطان کی گناہ کی غلامی کس کی غلامی ہے شیطان کی غلامی مسیح یسوس ہمیں اس غلامی غلامی میں سے نکالتا ہے اور قرام ابلیس نکالتا ہے کہ جب بیٹا ہمیں ازاد کرتا ہے تو پھر ہم اثر میں ازاد ہوتے ہیں قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ نکال آیا اور ہم نے گزشتہ طور خدا موسیٰ کے بارے میں سیکھا اور پڑھا کہ یسوس مسیح موسیٰ سے افضل ہیں اور وہ لوگ جو قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ پیردل ہو گئے انہوں نے خدا کی آواز کو سن کر اپنے دنوں کو سخت کر لیا جیسا آج ہمارے مسیح کرتے ہیں ذرا اپنے آس پاس نگاہ کیجئے گا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا شہر یا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں بوسو کی بہو بوسو کے بیٹے ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں کیوں ساتھ نہیں گھر پر کوئی ایسا کام نہیں تھا انہوں نے اپنے دل کو سخت کر دیا خدا نے بہر پانی کی خدا نے ایک نیا دن بخشا خدا نے سانسو کی مول بخشی لیکن آج انہوں نے خدا کو ٹکرا دیا آئیں آج ہم دیکھ لیں گے کہ جب بن اسرائیل نے بے اپنی سفر نے اپنے دل کو سخت کیا تو ان کا کیا انجام ہوا ساتھویں آیت سے لے کر گیارویں آیت جب ہم خدا وں کے پا کلام میں سے پڑھتے ہیں تو میرے عزیز و یہ ضبور کی کتاب ضبور نمبر پچان میں اس کی ساتھویں آیت سلے کر گیارویں آیت کے آخر تک اقتباس ملتا ہے رومیوں عبرانیوں کا مصنف ضبور کی کتاب کی ان آیات کا اقتباس حوالہ یہاں پر دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا اور کہہ کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح گصہ دلانے کے لق ازمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باوت تعالیٰ نے مجھے چانچا اور ازمایا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے چالیس برس تک خداون کے کام دیکھتے رہے انہیں خداون کو ازمایا ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس بیابانی سفر میں سے کہ جب خداون برکت دے رہا ہے جب خداون کا رحمت والا ہاتھ ہم پر اور ہماری سندگیوں پر بڑھا ہے اور سب سے بڑھ کر خداون خدا ہمیں یہ توفیق باکستہ ہے کہ ہم توبہ کر سکیں ہم ببتشمہ لے سکیں ہم مسیح اسو کو اپنا شخصی رجال قبول کر سکیں ہمارے گھر کے پاس چرچ ہے ہم چرچ میں جا سکیں اور ہم ان سب چیزوں کو پسے پچھ دا دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دل کو کیا کر لیا ہے جی سب بولے کیا کر لیا ہے سخت کر لیا ہے اور جہاں پر انسانوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا خدا کی آواز اس کے بہت ساتھ اس کے بڑے کاموں کو دے کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا وہاں پر خدا کی رحمت نہیں بلکہ خدا کی مار ان پر پڑی اور وہ مار کیا تھی خدا ان کے قرام نے کہا خدا ان کہتا ہے چنانچہ میں نے اپنے غزب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے قوم بنی اسرائیل کے خدا کا یہ حکم تھا کہ چالیس دن کا سفر کر کے وہ وعدہ کیوئی سرزمین میں ملکہ مہودہ میں داخل ہو پائیں گے کتنے دن کا سفر کر گے جی چالیس دن کا سفر کر کے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو پائیں گے لیکن کیا ہوا انہوں نے جب اپنے دلوں کو سخت کر لیا تو وہ سفر جو چالیس دن کا تھا چالیس سالوں پر مہید ہو گیا اب دل کو کیوں سخت کر لیا انہوں نے اپنے کیا ہوا آئیں ہم چند حوالہ جات کو ہم کے با کلام میں سے دیکھتے ہیں پہلا حوالہ کروش کی کتاب اس کے ستر وے باب اور اس کی دوسری آئے سرے کر ساتھویں آیت کے آخر تک ہم پڑھیں گے کروش کی کتاب اس کا ستر وے باب اور اس کی دوسری آئے سرے کر ساتھ آئے کے آخر ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے ہم کو پانی پینے کو پانی دے موسیٰ نے سے کہا تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو خدا من کو کیوں آز مارتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی بیاس لگی سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ 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 لگے اور کہا تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپائیوں کو قیاسہ مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں موں کے مصر سے نکال آیا موسیٰ نے خدا ان سے فریاد کر کے کہا میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہے خدا ان نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے آگے وہ کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے دے اور جس لاتی سے تُو نے اس دریاء پر مارتا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورت کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پیئے گے چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہ کیا اور اس لئے اس جگہ کا نام مصہ اور مریبہ رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں سوال یہ تھا کہ خدا ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں حالا کہ خدا آسمان سے من برسا رہا ہے خدا دن کے وقت بادل کا ستون بن کر ان کے ساتھ ہے اور رات تو آنکھ کے ستون ان کے ساتھ ہے خدا ہر وقت ان کے ساتھ ہیں سفر کر رہے ہیں کپڑے نہیں بھٹ رہے کپڑے برانے نہیں ہو رہے جوتیاں نہیں ٹوٹ رہی لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیا خدا ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں انہوں نے جب اس بات کو کی ات خدا من اس بات سے نراز ہوا ایک اور حالہ گندگی کتاب اس کا ستائیس روی چوتھ کی آئیت اس کو آپ گھر پر جا کر ضرور پڑھئے گا جب دوبارہ قوم نے نافرمانی کی تو قلام مخلص نے کہا کہ خدا ان سے ناراض ہوا اور خدا ہم نے کیا لکھا قرام میں چنانچہ میں نے اپنے غرصم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہو سکیں گے یہ میرے آرام میں کیا نہ ہو سکیں گے داخل نہ ہو سکیں گے خدا میں جس بات کا اقرار کیا اس کو دیکھیں گیمدی کی گتاب اس کے چودویں باب کی بائیسویں سے آئے سرے کر چوبیس میں آیت میں گیمدی کی گتاب اس کا چودویں باب برس ضرور اس حوال کو دیکھ گا چودویں باب باب بائیسویں آیت سرے چوبیس آیت کی آیت خیر تک قرآن کی قرآن کرام اس سے پڑھیں گیمدی گیمدی کی کتاب چودوہ باب بائیسویں آیت سے چوبیس آیت چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے چلا کے دیکھ لیں اور باوجود ان موزوں کے بار دس بار ازمایہ اور میری بات نہیں مانی اس لیے وہ اس ملک جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے بعد لگا سے کھائی تھی دیکھ لیں بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری تعلیم کی ہے ان میں سے کوئی بھی اس دیکھ نہیں پائے گا پر اس لیے کہ میرے بندے کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس لیے میری پوری پہنوی تھی اور میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی پراد اس کی وارس ہوگی دو لوگ صرف دو لوگ کتنے لوگ دو لوگ صرف دو لوگ یشوہ اور کالب صرف اور صرف وہ اس سرزمین میں داخل ہو پائے 20 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ سارے کے سارے 40 سالوں میں بھی عبان ان کی قبرے بھگئے صرف وجہ کیا تھے دنوں کو کیا کیا تھا جی سب بولیں کیا کیا دنوں کو ہم بھی کرتے ہیں اپنے دنوں کو سکھ اگر آج کو اس کی آواز سنو تو اپنے دنوں کو سکھ نہ کرو ٹی وی پر کلام سننے نہ چرچ میں سننے نہ موبائل میں ریکارڈنگ سننے بڑی اچھی بات ہے کلام کو گھر میں چوفیس گھنے چلانے سے برکت نہیں لائے گی برکت تب آئے گی جب کلام پر کیا کریں بہت سارے بہت 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 سارے بہت سارے بہت اچھا محور بنا رہت ہے لگانیاں بھی اتنی گھر میں کیونکہ کلام پر عمل نہیں ہو رہا خلام کے کلام نہیں کہہ اب اپنے خات میں کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محس سننے والے جو سنتے ہیں کلام پر اس میں کہا یہ صرف وہ لوگ ہیں جو شیشے میں آئینے میں اپنی سورة دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا کرتے ہیں گھو جاتے ہیں پتہ نہیں کہ زندگی میں کیا ہے آج بھی بہت ساری زندگیاں کلام کو سن رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے دنوں کو سبت کیا ہے پلیس نے ایسی زنجیریں اور ایسے طالبان رکھے ہیں کہ وہ آج کے کلام پر بھی عمل کرنے کی توفیق اور موقع نے نہیں بخشے گا میرے سیزوں اگر دل سخت ہوں گے تو قوم بنی سرائل والا ہان دوں گا برکتیں رکھ جائیں گی آپ زندگی کا سفر طویل ہو جائے گا آپ کی برکتیں جن کے لئے آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں اگر آپ کا دل سخت ہے تو وہ برکتیں آپ کو نہیں ملے گی سموڑتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں سالہ سال گزر گئے ہیں برکت نہیں مل رہی اور جن کو مل گئی ہے وہ اس برکت میں بھی کچھ نہیں کیونکہ انہوں خبردار خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خلا سے بھر جائے قوم بلی اسرائیل کا دل زندہ خلا سے بھر گیا دس بار کدری بار دس بار خلا کو تکر آیا یہاں پر تمہیں ایک شخص ایک مرتبہ کی ٹکرا لیت خلا اس سے بڑی بری طرح بیش آتا ہے لیکن خدا ان کی یہ محبت ہے کام بلی اسرائیل کے ساتھ اور اس کی یہ رفاقت ہے جو ان سے رکھتا ہے کہ وہ ان کے دس بار کے بعد ان سے نراز ہوتا ہے پہلی بار میں نہیں دوسری بار میں نہیں میرے چیزو خدا میں کو اپنے مندق موسیل کو بھی نہیں چھوڑا جب اس نے خدا مندق نہیں مانا اور لاتی کو زیادہ مطبع چٹان پر مارا تو خدا نے کہا دوبی وعدہ کی اس سرزمین میں داخل نہیں ہوتے گا یہاں اسے دور سے کھڑا ہو کر اس پہاڑ کی چھوٹی پر سے کھڑا ہو کر اس سرزمین کو دیکھ لے تو بھی داخل نہیں ہونے پائے گا خدا نے موسی کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اگر ہمارا ایسا دل ہے خبردار انتباہ دیا گیا ہے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے آج مہت سارے لوگوں کا دل خدا سے پھر گیا ہے خدا کے گھر میں آنا کوئی سند نہیں کرتے دادی صاحب کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں انہوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے ہر اقوار کوئی بہان نہ ہر اقوار کوئی نہ کوئی کام ہے ہر اقوار کوئی نہ کوئی اہم کام آجاتا بہت کچھ نہیں آنا تو بھائی بہن آپ چرچ نہیں آئے تو جواب ملتا ہے بس کوئی گھر پر کام 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 میرے جیزو کیا ہم اتنے ہی بلے ہو گئے ہیں ہمارا دن اتنا ہی خدا حدود ہو گیا صرف نمحات کیلئے صرف اس بات پر بھول کیجئے جو ایسا کرتے ہیں ایسا جواب دیتے ہیں کیا ہمارے پاس دو گھنٹے خدا کے وقت نہیں ٹی وی فلم دیکھنا چنو کرے تین تین گھنٹے بیٹھ کر ہم فلم دیکھ لیتے ہیں بہنیں دوسری بہن اسے نشتہ دار اسے بات کرنا چنو کرے موبائل پر بات کرنا چنو کرے تیکیر گا کر دو دو دھنٹے بات ہمارے ختم نہیں ہوتی تو کیا ہمارے خدا کے لیے جس نے پیدا کیا جو نے سانس دے رہا ہے جو اگر ابھی کہے تو ہم ہمارے سانس رکھ جائے بھی میں بول رہا ہوں اگر خدا کی مرضی ہو میری زبان روک دے تو میں بول نہیں سکتا کیا مجھے خدا کا شکر نہیں ہونا چاہئے کیا ہم بھی قوم بل اسرائیل کے لوگوں کی طرح اپنے دل کو سکت کرتے میرے جیزو قرآن نے کہا ہے خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے اگران دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھل جائے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تا کہ تم میں سے کوئی کناہ کے فرید میں آکر سخت دل نہ ہو جائے سخت دل نہ ہو جائے لیکن اب بڑی حلاق بڑے تبدیل ہو گئے ہیں دنیا بڑی بدل گئی ہے سب سے زیادہ تنقیر پادری سمان تکی جاتی آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ آپ کسی خودگی پر جا کر کسی پھوڑی پر بیٹھ جائیں پادری پر سب سے زیادہ تنقید ہے خدا کے خادموں لوجی ایسی کہا جاتا ہے خدا کی خادموں کی باری کلام نہیں کہہ ہر روز آپس میں نصیحت کی کرو خدا کے سکتے ہیں اس پوچ سکتے ہیں کہ میرے بھائی خدا کے خادم خوادی صاحب آپ نے یہ بات بتائی ہے نصیحت کی ہے آگر کوئی بھی خادم آپ کی نصیحت کرتا ہے تو اس لیے ہے تا کہ آپ گناہ کے فرید میں نہ آجائیں ابلیس میں بڑے بڑے چکر بنا رکھے بڑے آپ کو ٹی وی وں میں مجھا دیتا ہے وہ آپ اس بات کو مجھا دیتا ہے کہ جر جنام اجاو کے تاظرمی خدا سوندہ کہ تاظرمی خدا سوندہ یہ گناہ کا فرید ہے یہ ابلیس کا چکر ہے جو اس نے بنا رکھا ہے میرے جیزو کبھی جا کر چکر پوچھ گا آپ کے آس پر بہت سار الاق نہیں جاتے ہیں چار 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 پانچ پانچ خاندان ہیں وہ کہتے ہیں مرے پاس پادی صاحب نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کمرا بنا جاتے ہیں ساڑے کو آکے دعا کرو میں آپ تو شرط یا کہہ دیتا آپ ان کو چرس بنا دیں ساڑباد وہ بھی چرس میں نہیں آئیں کیوں کیونکہ گناہ کے فریب میں آجاتے ہیں زندہ خدا سے ان کا دل پھر جاتا ہے یہ تو قوم بن اسرائیل ہے جس نے دس مقبہ کیا ہم ایک دل میں شاید ایک سو دس مقبہ خدا کو مکرا دیتے ہیں لیکن یہ یسو سی ہو جاتے سب بولے گناہ کیا ہو جاتے ہیں کوم بن اسرائیل خدا نے معاف نہیں کیا اس نے کہا کہ سب کے سب یہی پر مر کر جائیں گے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا چود دن ریعت میں کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے بشرت کے اپنے ابتدائی گروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے ہم مسیح میں شریک ہو ہیں مسیح میں کیسے شریک ہوتے ہیں کیا کہتے میں یسوس مسیح پر ایمان لاتا ہوں جو میرا نجات دیتا ہے اور وہ میرے لیے سریح پر قنبان ہوا اس نے سارے گناہ کو برداش دی اس لیے گناہ کو اٹھا دیا آئے خدا آمد اب تو اپنے بیٹے یسوس مسیح کے وسیح سے میرے گناہ کو کیا کر دے ماف کر دے سب کو کیا کر دے گناہ کو معاف مانگی نے گناہ گر جنی آتے کچھ مال لے کام کل رہو کر اگر یسوس پر امان لائے ہیں تو اپنے ابتدائی گروسے پر ابتدائی گروسہ کیا تھا یہ سب وسیلے دے گناہ ماف ہوئے اتنے گناہ ماف کرائے دے پھر گناہ شکریہ پھر گرجے نہیں آنا پھر قرآن میں سننا پھر دعا نہیں کرتے قرآن میں لے کہا ہے اگر مسیح میں شریف ہمیں تو اپنے ابتدائی ان کا آقیہ دورایا گیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ قوم بن اسرائی میں خدا کو موسیٰ گرسی رہا موسیٰ نے بڑے موجزے کیے پلوٹے ان کے مار دی ان کے بچا لیے پانی ان کے گھروں میں مسیح کے گھر میں خون بن گیا ان کا پانی بالکل صاف ہے ان کا پینے والا گھڑے بڑے بڑے موجزے ٹیویاں دے بچی دے قوائیاں سنیدیا اپنی زنگی کتھے دی کتھے یہ کیوں کلام لکھا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں کلام لکھا ہے غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سباب سے داخل نہ ہو سکے اس سباب سے داخل نہ ہو سکے ماد کی سر زبیر پہ جی پینا بلواز نہیں کس وجہ سے بے ایمانی بے ایمان ہوگے رہے چاہ کے وہ تو نے بڑی خوشی نہ موسیقی پیچے لکھے راستے میں آکر بے ایمان ہوگے کہ را خدا کس نے ہمیں نکالا کس نے بچایا روٹین ساتھ نلدہ کو نہیں نوکلی ساتھ ڈی کو چنگی ہے کو نہیں بچے ساتھ ڈی 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 ایمان دل میرے جی کلاب میں کہ دکھا ہے خدا کی راست باز کی تلاش کرو خدا کی بادشاہ کی تلاش کرو باقی سب چیزیں تم کو کی آنگی مل بچہ اچھا پڑ جائے تجھے نہ پڑ جائے سارا مل خدا دے پا جانا ہے بے کچھ انیاں دعا کی ساڑی دعا کرو کرو اگر کوئی بھی کناہ کے فرید میں آکر سخت دن نہ ہو جائے میرے عزی آج ابلی صور کچھ نہیں کرتا وہ چرچ کے آگے کانٹے نہیں درمازوں کو بند نہیں کروا دیتا وہ پادی صاحب کو نہیں روپ دیتا کہ پادی صاحب آپ نے کلام کچھ سنانا وہ دلوں کو ست کرتا کہ آج چرچ جاؤ ہی نہ 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 جاؤ گے تنہ سنو میرے عزیزو کلام مقدس لکھا ہے ہم اگر بادر کی امام داروں کیلئے مسیحوں کے لئے کیا بادر ہے مسیح یسو نے کیا کہا میں جاتا ہوں کہا کے جا کر تمہار لئے جگہ کہا کر اور واپس آؤ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا بڑے زور اور شور سے جنازوں پر پیغام دی جاتے ہیں حوالے پڑے جاتے ہیں بچوں کو آئیت یاد ہیں اور بہت سارے قبروں پر آئیت رکھی ہیں کہ یسو نے وعدہ کیا رہا ہے کہ وہ اس کو عبدی چیزوں یہ مشترک بات ہے اگر ہمارا بے ایمان دل ہے اگر ہم خدا کی آواز پر سن کر اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں تو جو کچھ قوام بن اسرائیل کے ساتھ بیابان کے سفر میں ہوا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم کہیں کہ تو مسیح اپنے آپ کو مذہب کے بات کارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ میری تم سے واقف اتنا تھی کیوں کیونکہ ہم نے اپنے دل کو ساری زندگی سخت رکھا آج میں اپنے بہینوں سے اپنے بھائیوں سے بیٹے اور بیٹے سے کہنا چاہو گا اپنے خاندانوں پر اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کون آپ کے گھر میں سے ایسا ہے جس نے آج اپنے دل کو سخت کیا اور اس نے خدا کو ٹکر آیا کون ایسا ہے جس نے آج سبوٹ کر روٹی تو کھالی لیکن کرام سننے کیلئی نہیں آیا کون ایسا ہے جس نے پانی تو پی لیکن ہمیشہ زندگی گبانی خدا کرام لینے کیلئے خدا کے گھر میں نہیں آیا کون ایسا ہے جس کی سانس چل رہی ہے وہ زندہ ہے لیکن زندہ کرام کو سننے کیلئی نہیں آیا وہ ہی ہے جس نے اپنے دل کو سخت کیا جو دلوں کو سخت کرتے ہیں